بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ کرسپی فرائیڈ سینڈوچز کی ریسپی شیئر کروں گی جو کے باہر سے بلکل کرسپی اور اندر سے بلکل سافٹ بن کر تیار ہوں گے اور اس کو آپ افتار پارٹی پر بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں یا ٹی ٹائم پر آپ اس کو مہمانوں کے آگے سرب کر سکتے ہیں چلیں جی یہاں پر ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک پین میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ بوائلڈ کی ہوئی ریشہ کی ہوئی چکن اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اس میں یہاں پر جی ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا اب ہم اس میں ڈال لیں گے جی سپائسز سپائسز بے ہم نے لیا ہے وان فورٹ سپون سالٹ وان فورٹ سپون چکن پاودر ہافٹ سپون چیلی فلیکس اور ہافٹ سپون پیسی ہوئی کالی میرچ اور اس کو ہم بس ہلکا سا فرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم پر یہ بنانا بہت آسان ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پر ہمارے پاس ہیں جی آدھا کلو آلو جو کہ میں نے وائل کر کے پی لاف کر لئے تھے اور اب میں ان کو میش کر لوں گی اچھی طرح سے آپ چاہے تو میشر کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے بھی میش کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر جی آلو اچھی طرح سے میش ہو گئے تھے اور جو ہم نے مکسچر چکن کا بنایا تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اپنے ہاتھوں کی مدد سے یہاں پر میں نے چمچ سے اس کو مکس کیا ہے تو آپ چاہے تو اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں یہ چمچ سے ایزلی مکس ہو گیا تھا مکسچر اب ہم لے لیں گے بریڈ کے سلائسز اور ان کی سائیڈیں ہم کٹ لیں گے اس طرح سے جو سائیڈیں ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکارڈ نہیں کرتے ان کا بہت ہی اچھے بریڈ کرمز تیار ہو جاتے ہیں گھر پہ اسی طریقے سے باقی سارے بھی کٹ کر لیں گے یہاں پر جو بریڈ کرمز ہیں ان کو میں ایک پلیٹ میں ڈال لوں گی جو بریڈ کے سائیڈز ہیں ان کے میں بریڈ کرمز تیار کر لوں گی یہاں پر جی ہم ان کی فیلن کرتے ہیں ایک ایک کر کے ہم نے اچھی حاصی کونٹیٹی میں اس کی فیلن کرنی ہے تھوڑا تھوڑا نہیں لگانا ہم نے زیادہ زیادہ مکسچر لگانا ہے اس میں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح زیادہ زیادہ سا لگایا ہے کیونکہ جب ہم ایک بائٹ لیں تو ہمیں اس کے اندر پورا ٹیسٹ آنا چاہیے پورا ٹیکسچر آنا چاہیے یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور کافی ہیلدی ڈیش ہے تو یہ بچوں کو زور پسند آتے ہیں یہ سینڈوچ کیونکہ ان میں سپائسز بہت کام ہوتے ہیں یہاں پر جی میں نے سارے اچھی طرح سے فیل کار لیا تھے اب میں ان کو اس طرح سے کٹ لگاؤں گی آپ چاہیں تو آپ دوسری طرح سے بھی کٹ لگا سکتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے پسند ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح میں نے فیلن کیا ہے اس میں زیادہ زیادہ سا اس طرح سے میں باقی سارے بھی کٹ کار لوں گی یہ بہت آسانے سے کٹ ہو جائیں گے یہاں پر جی ہم لے لیں گے دو انڈے ایک باول لے لیں گے باول ہم نے ایسا لینا ہے کہ جس میں سینڈوچ مارا چی طرح سے ڈپ ہو جائے اس میں ایزی لی کھولا سا ہم برطن لے لیں گے تو اس میں ڈال دیں گے ہم کالی مرچ پیسی ہوئی کالی مرچ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے کالی مرچ میں ڈالی تھی وان فور ٹی سپون اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کار لوں گی یہ فوق کی مدد سے یہاں پر جی انڈے اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم یہ دیکھیں جی میں نے کھلے سے باؤل میں بریڈ کرمز لے لیے ہیں اور یہاں پر جی پہلے ہم ایک سینڈوچ کو ایگ میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے پر بریڈ کرمز لگائیں گے اس طرح سے ہم لگائیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے لگانا ہے اس کو اس طرح سے پریس کار کر کے اور یہاں پر جی ان کی لک بہت ہی اچھی لگ رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں باقی سارے بھی کار لوں گی اور یہاں پر جی ایک ادت سینڈوچ میں نے ایسے ہی بچا لیا کیونکہ میرے بچوں کو اس طرح بہت پسند ہے چلے جی یہاں پر میں نے پین میں آئل گرم کار لیا ہے آئل ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی گرم کرنا ہے کیونکہ زیادہ گرم ہوا تو بریڈ کرم ایک دم سے جال جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیسٹ حراب ہو جاتا ہے اور لک بھی حراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جی میں ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کر لوں گی یہاں پر ایک سائیڈ اس کی ہو گئی ہے فرائی تو اس کی میں سائیڈ چینج کر دوں گی اور اس کو ساری سائیڈوں سے اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے اس طرح سے میں ایکولی ان کو ساری سائیڈوں سے فرائی کر لوں گی تاکہ ان کی لک ایکول آئے اور کہیں سے کچھیں نہ آ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور ادھر ان کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی تھی اور بریڈ کرمز لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بریڈ کرمز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آئل نہیں سوک کرتے میں آپ کے ساتھ مزید ایزی سینڈوچز کی رسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت آسان طریقے کے ساتھ آپ گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہاں پر اسی طرح میں نے باقی سارے بھی فرائی کر لیے تھے یہ دیکھیں جن کی فائنل لک ماشاء اللہ کتے اچھے فرائی ہوئے ہیں باہر سے بہت زیادہ کرسپی تھے اندر سے بہت زیادہ سافٹ بلکل بھی ان کا مسالہ باہر نہیں آیا اور یہ بلکل اچھے طرح سے فرائی ہو گئے تھے آپ ان کو کیچپ کے ساتھ چلی گارلک ساس کے ساتھ مائن اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اندر سے اندر سے تو یہ بہت زیادہ سافٹ تھے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے میں آپ کے ساتھ ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی